ایسا پولے کیا؟ یہ بھی نرج بغل بیٹھ رہے ہیں وہ بھی پوچھیں گے آپان سب پوچھیں کوئی چھوڑیں گے نہیں گلوپ میں کیا کیا ہوا خیر سوموار کی صبح ہے نئے ہفتے کی شروعات ایک کمزور ہینڈوور ملا تھا ہمیں پچھلے ہفتے وہ فرائیڈے کا سیشن آپ کی سکرینز پر آئے گا کہاں نئے ریکارڈ اجتم ستر بھارتی بزار جڑ رہے تھے پھر سے وہی بائیس آٹھ سو کے قریب نروسی آتے ہوئے منافع وصولی ہاوی ہوئی ایک سمیں فرائیڈے کو ایک سو چھالیس انکھ مضبوط تھے بند ہوئے ایک سو بہتر انکھ دباف کے ساتھ اور تھوڑا زیادہ گر بڑھا گیا تھا ماملہ کہاں بائیس آٹھ سو سے کسنگ ڈسٹنس دور کھڑے تھے اور کہاں بائیس تین سو پچاس کے نیچے بھی سلپ ہوئے تھے اس طرح کا انٹرڈے والٹیلٹی دباف اوپری ستروں سے فرائیڈے کو آتا ہوا نظر آیا اور پھر شبت کا استعمال اس لئے کرا کیونکہ پچھلے ہی ہفتے ایک ایگزامپل آلڈی تھا ہمارے پاس منگلوار کا ٹریڈنگ سیشن تب بھی نئے ریکارڈ جڑے تھے تب بھی بائیس آٹھ سو کے آس پاس پہنچے تھے اور وہیں سے پسٹ پڑ گیا تھے منگلوار کے دن ڈیڑھ سو پوائنٹ اوپر والا نفٹی فائنلی جا کے 38 انگ دباف کے ساتھ بند ہوا تھا لیکن فرائیڈے کو پریشت تکڑا ماؤنٹ ہوا اٹھا پٹک کے بیچ پچھلے ہفتے ہوا تو لاجلی کنسولیڈیشن جتھا چڑے تو اتھا گرے میں پچھلے ہفتے کی پرفارمنس سکرین سپرک دیتا ہوں نفٹی ایک چوتھائی فیس جی اچھال نفٹی بانک میں ڈیڑھ پرسنٹ کی مضبوطی اور یہ ہے دراصل کنسولیڈیشن اپنی جگہ ہے پچھلے ہفتے کا لیکن دیکھیں گے تو مومنٹم بڑیا ہے یہ پچھلے ساتھ ٹریڈنگ ویکس ہیں ویک آن ویک گینز صرف لاسٹ ٹو لاسٹ ویک ایک ایسا تھا جب دباو کے ساتھ کام کا جوا ادروائز ویک آن ویک انچپ ہی کر رہے ہیں بھارتی بازار آج کھلتے ہی ریاکٹ کرنا ہے دو ایمپورٹنٹ چیزوں پر یو ایس کی آل ایمپورٹنٹ وہ جوبز رپورٹ جو ایپریل کی آئی تھی فرائیڈے کو شام کو پلس کچھ کئی سارے ایمپورٹنٹ ریزالٹ جس میں پرومننٹ اور نفٹی کے ہی نام رکھ دیتا ہوں کوٹک ہوا ٹائٹن ہوا بریٹانی ہوا ان سب پہ ہم کھلتے ہی آج ریاکٹ کر رہے ہوں گے اور دراصل اس ہفتے صرف دو ہی چیزیں فوکس میں رکھی ہیں ایک طرف یہی ریزالٹ سیزن کیونکہ اس ہفتے نو اور نفٹی کی کمپنیز اپنے تیمہائی ریزالٹس گوشت کرنے جارہے ہیں اور دوسرا اپنے لئے دو چیزیں ایمپورٹنٹ میں ایک انڈیا اینک کا پرفارمنس ہے دوسرا ایلیکشن کی گرمی تو کل فیز تھری پولنگ کا دین ہے تو بس یہی سب ایمپورٹنٹ باقی تو خیر جیسے ہفتہ پروگریس کرے گا جو جو ایمپورٹنٹ الگ سے منچن کروں گا آج ہفتے کی شروعات میں اپ فرنٹ منچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے گفٹ نفٹی کہہ رہا ہے بھئی آدھے پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ آج ہم نئے ہفتے کی شروعات کریں گے فرائیڈے کے اس پین سے کچھ موشت تک اُبھر رہے ہوں گے بغل میں نیرجی بیٹھے ہیں ان سے جانے لیں کہ موڈ محل ہے کیسا گلوبلی کیا راؤ جابز ریپورٹ میں کیوں موڈ صدرہ ہوا نظر آئے گا ویرو لوٹ آئے چھٹی سے بہت لمبی چھٹی دی تھی ہے ویرو لوٹ آئے اور ان سے جانے کے ٹھیک ہے آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں دماغ ہوا ٹھنڈا رکھنے کے لئے تھوڑا بریک لنا ضروری ہوتا ہے تو نفٹی نفٹی بینک میں کیسے آج موڈے کے دن سٹرائٹیجائز کرنا اس پہ ویرو سے چل سا اور ہرشتہ بتائیں گی سارے ایمپورٹنٹ سٹاکس ہیں لائیے بھائی گروپ دکھاتی جب پہلے ایشیا دکھائیے گا پہلے آپ نے گفت نفٹی دکھایا آدھا پرسنٹ مضبوط ہے ویسے دھیان رکھئے کہ کئی سارے ایشیا کے مارکٹس آج بند ہیں جب ایونٹ سیلنڈر آئے گی تو سپیسفکس دے دوں گا جو کھلے ہوئے ہیں وہ ملا جولا کام کاج کر رہے ہیں پر وہ ٹھیک ہے ہینڈوور بڑیا ہے دراصل ایسے ریڈ کریں کیونکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ یو ایس دیکھئے سارے پرومننٹ مارکٹس اپنے بند ہیں یو ایس سے جو ہینڈوور تھا فرائیڈ کو ہم ڈائجسٹ کر کے گئے تھے آدھے سے تین چھتائی فیزدی اچھال ایکچول سیشن آپ کی سکرینز پر ہے سوا سے دو پرسنٹ کے بیچ تینوں بینچمارکس مضبور یہ تھا حال جب وہ all important jobs report آنے تھی نیراجے good morning لگ رہا ہے بہت خراب آگئی ہے خوشی بنائی جاری ہے کیا update ہے کیسا ہینڈوور ملا ہے ہم کو ہینڈوور تو اچھا ہے اور اس اچھے کے پیشے job report جو یو ایس کی آنی تھی وہی ہے اور ایک لاکھ پچھتر جار نئی نوکریہ اپریل مہینے میں جوڑی گئیں جبکہ اس سے پچھلے مہینے میں بہت زیادہ تھیں دو لاکھ ٹھائی لاکھ کے اسپاس تھیں دو لاکھ تھی تالیس زار نئی مارچ پہ تین پندلہ تھی اب question یہ اٹھتا ہے کہ جو unemployment rate وہ 3.9% پہنچ گیا ہے چار پرسنٹ سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے فیڈ چار پرسنٹ سے اوپر ہونا چاہی ہے 3.9% تک پہنچ رہا ہے 3.8% مارچ میں تھا اس سے مارکٹ بہت خوشگاہ اس کو لگا کی ایک بار امید جگ گئی ہے rate cut کی اور اس لیے پھر کافی بڑی تیزی فرائیڈے کی مارکٹ میں بنی اور تیکنالوجیز نے خاص طور پہ جو ریٹ سنسٹیو ہیں انہوں نے وہاں پہ تیزی کھیچی تو ایک بڑا ریجن تھا ایک اور ریجن آیا پی ایم آئی جو سرویس سیکٹر کا ہے وہ بھی 2022 دسمبر میں جو آیا تھا 50 سے اوپر 51.4% وہاں سے گھٹ کے وہ آگیا ہے 49.4% یہ بھی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ سرویس کی جو مہنگائی ہے وہ کوئر انفلیشن کے آس پاس کی مہنگائی ہوتی ہے اگر اس سرویس سیکٹر میں نرمی آ رہی تو بڑا انٹریسٹنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس میں ایڈ آن تھا اور جاب جاب ریپورٹ میں تو دوسرا بڑا ریجن یہ تھا مضبوطی کا وہاں پہ اور اس کے بعد تو پھر لوگ کود کود کے خرید رہے تھے ٹیکنالوجی شیئرز اور یہ سب ایپل کافی بھاگا کیونکہ اس میں بائی بیک کی خبر تھی ان ویڈیا اے سارے ٹیکنالوجی شیئرز تو نیٹ نیٹ ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جون کی جو بیٹھک ہونے والی گیارہ بارہ جون کو اس میں فیڈ کے لیے بہت ایک کمفرٹ زون آ گیا وہ پھر سے سوچ سکتا ہے اور کمنٹری پوزٹی ہو سکتی جون میں کٹ ہونے کی سمبھاونا تو نہیں لگ رہی ایسے ایسی رپورٹس نہیں بتا رہی ہیں لیکن لوگوں کی امید بن رہی ہے کہ شاید معاملہ پھر سے ٹھیک ہو سکتا ہے بن سکتا ہے تو یہ تھی کہانی مارکٹویتے جی کہ آپ نے پوچھا وارن بوفے صاحب کی تو اے تو مجھے آپ بھیجتے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں بھیجتے آپ وہاں سننے کیلئے اب ایک شیئر لے اپنے آپ بلاو آ جائے ایک شیئر لے پیسی لئے میں وہاں جا کے سننا چاہتا ہوں لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں سنا کہ انڈیا میں بہت بھینکر اپ آٹچنوٹی وہ جانتا اپنے دیش کی بات اس میں تھا راجیو اگروال صاحب دو درشی اڈوائزرز کے تھے انہوں نے سوال اٹھایا تھا جب کیوں نہیں چل رہا تھا تو بفت صاحب سے پوچھا تھا آپ ہندوستان میں نیویش کرنا نہیں چاہوگی کہ اے دیسائیڈ نہیں کر رہے گا تو بولے یار وہ unexploded opportunities ہیں لینڈ اف opportunities ہیں پر یہ میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا جو اگلا management آئے گا وہ تاہیڈ بولکشا راتوا وہ ڈیسائیڈ کر رہا گا کہ ایسیشن کنٹری میں invest کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو اس لیے اس کو لے کر کے مجھا نہیں لگتا ان کا ایمپورٹنٹ وہ تھا کہ اپل میں اپنے سٹیک کم کر رہے ہیں پر آپ کہہ رہے ہیں اب بنا رہوں گا اگر وہ اپنی پولیس ہے ابھی بھی ہائی ایسٹ ہے سب کچھ ہے کمپنی بہت چی ہے لیکن وہ کم کر رہے ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اگر اتنی اچھی کمپنی آپ کے پاس ہے آپ کیوں بیچ رہے ہیں اور ان کا کیسی لیول بہت اوپر پوچ گیا بلینڈ لڈر تو وہ لگتا ہے بیچ بیچ کے کچھ پر بیٹھ رہے ہیں ان کو بلنا پہنچوٹی نظر نہیں آرہی اب گلوبالی ایسا ہے نا بھئی پیسہ ریس اور یہ ہوگا نا آپ بیچ کیوں نہیں آپ کو نہیں بیچنا چاہیے لیکن پھر بھی انہوں نے وہی پرانی باتیں جو ہمیشہ کہتے ہیں وہی والی باتیں کہیں ہیں تو کھا ٹھیک ہے انٹرسٹنگ تھا ویکنڈ بہت سار چلے تیس بڑی باتیں جھلگیاں آپ کی سکرینز پر سب سے زیادہ بہت چرچتی ایونٹ ہوتا ہے انوالی یہ کہانی ہے گلوب کی کسی کا ایسے دھیان رکھئے گا یو ایس کی جوب پورٹ گربڑا رہی اسی لئے ابھی تو خوش ہو رہے ہیں لیکن کل کو روئیں گے جب ایک آنیوی ٹھنٹی پڑھ رہی ہوگی اس میں ایک کیش بدا دوں آسٹریلیا اور یو ایس کی جوب مارکٹ ہمیشہ ایسے نوائس کریٹ کرتی ہے اور اگلے ہی مہینے بری طرح گرتی ہے تو اس لئے بہت خوش ہونے ہی ضرورت نہیں ہے میں یہ پہلے وان کر دینا ہوں اب کو صدی وی خوشی بنائیے ایسے صدی وی خوشی کے بیچ ویرو اسے جال لیا جائے کیسے اپروچ کریں گے فرائیڈے کے پین سے کچھ حد تک ویرو گوڈ مارڈنگ گھبھرنے کی تیاری ہو رہی ہے آدھا پرسنٹ اچھال ایک کمزور جوبز رپورٹ اس کے پیچھے کا ٹریگر کیسے لگ رہا ہے مارکٹ کی ریڈنگ کیا کرا آپ نے لوٹ کے آ کے کیسا لگا اتنے دن سے بزار چھوڑ کے گئے تھے یہ ہچ کولے جو کھا رہے ہیں ہم لوگ ویسے جہاں چھوڑ کے گئے لائج نہیں وہیں کھڑا ہوا ہے اوپر نیچے گھوم پھر کے وہیں آگئے ہم لوگ کیسا لگ رہا ہے پوزشننگ کیسی اور اپروچ کیسا رکھے ہیں جیم آشش گوڈ بارنگ دیکھیں اگر آپ چارٹس کو ریڈ کریں پہلی چیز جو چار دن کے گیپ کے بعد میں نے ریڈ کی نفٹی نفٹی بینک تھوڑا سا ہوم وک کیجے گا اور دیکھئے گا ایٹین تھ جین کے آن ورڈز اس سال سے یعنی جنوری کے تیسرے ہفتے کے بعد سے یہ نفٹی اور نفٹی بینک کی ایک بہت ویل ڈیفائنڈ اپروچ رہی ہے کہ یہ ٹین ڈیمہ سے بہت دور جا کر آپ کو کوئی بائی کر پروائیٹ نہیں کرتے تین سو ساڑھ تین سو پوائنٹ دو سو اسی پوائنٹ اس کے اوپا جا کر نفٹی سنکھ ہوتا ہے سیم اس دے کیس بھی نفٹی بینک ساڑھے ساٹھ سو ساٹھ سو نو سو پوائنٹ کے اوپر نفٹی بینک بھی سنکھ ہوتا ہے ایک ویل ڈیفائنڈ ٹیڈکٹری میں چلتے ہیں اور شکہ وار کو بزار اگر ایک سبسٹینشل گیپ اپ لے کے اوپن ہو رہا تھا تو یاد رکھے گا بائیس آٹھ سو پہ ویکلی اور منتلی کانٹریکٹ کے سب سے بڑے کالائٹرز کے زون پہ جا کے اوپن ہو رہا تھا ویوارڈ وہاں پہ نہیں تھا حالانکہ یاد رکھے گا اس سیل آف کے پیچھے ایفائیس کے سٹیٹس بہت ویک ہیں بہت بڑا کارن تھا ایفائیس کا سیل آف تیس سو اکیانوے کروڑ روپے کا ایفائیس کا سیلنگ کا آکھڑا چھ سو اکیانوے کروڑ روپے کا ڈی آئیس کا بائے ہمارے اس پوری ریلی کو پچھلے ہفتے جو فرسٹ ہاف میں پرسسٹ کر رہی تھی اس کو فنانس اس کو سپانسر یاد رکھے گا صرف ڈی آئیس کر رہے تھے اور ایفائیس کی شورٹ کورنگ کر رہی تھی لیکن انڈیکس فیچرز پر انہوں نے شکروا کو بہت سولیڈ سل بٹل پیس کی آشیش اور چوالیس سو کروڑ روپے کی سیلنگ باون ہزار کونٹریکٹ لانگ کٹ لیے اور شورٹ قریب بیس ہزار کونٹریکٹ کرے سٹاک فیچرز میں اکیاسی سو نبی کروڑ روپے کا سیل کا آکھڑا ہبیس پچیس ہزار کی ٹیڈکٹری میں پوزتیو تھے نو اٹس آل موسٹ فورٹی سکس تھاؤزن نیٹ شورٹ کونٹریکٹ تو انہوں نے اپنے شورٹ پر کیپٹلائز کیا ہے اب یہ شورٹ ہمارے لیے ایک ریلیف کے طور پر بھی کام کرے گا اور ہمارے لیے تھوڑا سا گر آپ دیکھیں تو کشن بھی پروائیٹ کرے گا میری اپروچ کہہ رہے گی دیکھیں شکوار کے پرائیس ڈیمیج کے بعد جو کولائیٹس ہیں وہ کہاں پرسسٹ کرتے ہیں وہ پرسسٹ کرتے ہیں پہلے بائیس چھے سو پہ یاد رکھے گا بائیس چھے سو پہ اس کے بعد بائیس سات سو پہ آٹھ سو پہ بڑے پوٹرائیٹس بائیس پانچ سو پہ پلیسٹ ہیں اور ایک اور چیز اس کے بعد بائیس چار سو پہ تین سو پہ دو سو پہ سیم کونٹرم میں پورٹائٹرز پلیسٹ ہیں اگر آپ پیرمیٹس کو دیکھیں گے اور میں پھر کہہ رہا ہوں آشیش ٹریڈ شکوار کے کولیپس کے بعد آپ کو ٹرانچز میں کرنا ہے ٹرانچز مطلب آئیدر بائی دیپس اور اوپر کے تھریش ہولڈ پوائنٹس کو کراس ہونے دیجئے پھر ٹریڈ کیجئے بڑے کولائٹرز بائیس چھے سو پہ پہلا ویک کولائٹر اس کے بعد بائیس سات سو پہ اور آٹھ سو پہ پر پرسسٹ کرتا ہے پہلے بیس ٹک ہے یہ رییکٹرز دیکھیں میں نے جو شروع میں کہا نا کہ ہم اپنی ٹین ٹوئنٹی دیمارکی ترجیکٹری کو بہت دن تک بھول نہیں رہے سو ٹو 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 فر نفٹی اور ٹری فور فور جب تک کہ یہ سکین پہ پرسسٹ کرتا ہے آشیش میں بائی اور ڈپس کروں گا یہ اگر ڈپ مل جائے تو بائی کرنے کا ایک صحیح موقع ہوگا یہ ہے ٹونٹی دیمارکی ترجیکٹری ہم نے شکوار کو انٹر دے میں ٹین ٹونٹی دونوں والیٹ کیے تھے پھر ریگین کر کے کروز ہوئے اس کو تو اس ترجیکٹری کو بے س مانکے چلیے اس پورے ویکلی کانٹریکٹ کے لیے اگلے چار پانس سیشن کے لیے on the higher side threshold point کے میں جب بار بار بول رہا ہوں either by the dips یا پھر اوپر کے levels 5.8, 5.629 یہ وہ پہلے weak collide trigger zone ہے اگرے کراس ہوتا ہے تو 688 اور 723 کی تیجیکٹری کھل جائے گی ٹریڈ ایکارڈنگ لی کیونکہ آپ کو پہلے ویک کالائٹر کی زون کی اوپر ٹریڈ کرنا ہے لیڈرشپ کون لے گا میں ستیل بہت شور نہیں ہوں اور اگر 723 نکلتا ہے تو اس کے بعد نیا پوائنٹ آئے گا 788 اور 813 تو ٹرانچز میں فرسٹری دوسرا کیا ہے 686-723 اور اس کے بعد 786-813 بائی دے ڈپس اور ویڈ فور تھریڈ پوائنٹس نفٹی بینک اس پوری تیزی کو سپانسر کیا تھا آئیسے سے بینک اور ایکسس بینک نے کچھ حد تک ایس بی آئی نے ایچ دی ایف سی بینک سے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کوئی بہت سٹرونگ کلو نہیں ہے یہ ابھی بھی 200 دے ایکس پونیشل منگی روچ کی تیجیکٹری کے اوپر سسٹین کرنے کو رازی نہیں ہے یہ کوٹیک اوورسول تیجیکٹری میں ہے نمبرز پر رییکشن دے گا آج میں پھر یہ کال نہیں لوں گا کہ کون لیڈرشپ پروائیڈ کرے گا بٹ لیولز کو دیکھ لیتے ہیں سکین پہ لیولز لے کے آئیے گا انچس ہزار پانچ سو اور اس کے بعد پچاس ہزار پہ سب سے بڑے کالائٹرز ہیں اور جو پوٹ رائٹرز پلیسٹ ہیں وہ اڈتالیس پانچ سو پہ اور ساتھی ساتھ اڈتالیس ہزار کے زون پہ لیولز لے کے آئیے گا بیس کو ہماری ریکوائرڈ کولنگ آف ہو چکی ہے شکرواہ کو جو ڈپ آیا اس کے بعد دونوں ہی پوائنٹس بائی کرنے کے لیے انٹری کرنے کے لیے اچھے پوائنٹس ہیں میرے خیال سے فرسٹ بیس ہی کام کر جائے گا پہلا سپلائی کلسٹر پرسس کرتا ہے بینک نفٹی میں وہ آپ کی سکین پہ آئے گا اور وہ ہے آشیش تین سو چھے پانچ سو تیرہ جو بھی ٹریٹس آپ لوگر تیجکٹر پک کریں اس کو چیک کریے اس زون میں اگر یہ زون بائی سکت ہوتا ہے ہم 513 کے اوپر سسٹین کرتے ہیں then a swing towards 734 912 اور even 50,094 is possible بٹ آخری میں پھر کہوں گا آشیش ایک بار پھر سے شکرواہ کے کولیپس کے بعد اپنے ٹریٹس کو تین بھاگو باٹ ہی ہے یا تو ڈپس کو بائی کیجے یا پھر پہلے تھریشول پوائنٹ کو کراس ہونے دیجے اس کے اوپر سسٹین کریں تو پھر دوسرے تھریشول پوائنٹ کے لیے ٹارکٹ لے کر چلے آشیش بہت بڑیا چلے کوئی کلی آج کے سارے امپورٹنٹ سٹاکز جن نہیں ہوں حجتہ کون کون سے دگج کمپنیا جن کے نتیجے آئے ہیں اس پر پہلے مارکٹ ریاک کرے گا کوچک مہندرہ بینک جس کو لے کر کافی زیادہ انٹیسپیشن تھا کہ پرفارمنس کیسا رہے گا پرفارمنس کافی اچھا ہے بیاس سے آئے کا آکڑا آپ کی سکرین پر ہے 6,909 کروڑ کا یہ فگر 13% تک کی گروت دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی اگر آپ پروفٹیبلیٹی دیکھیں تو وہاں پر 18% کا اضافہ ہے 4,133 کروڑ کا یہ آکڑا نظر آیا ہے مارجنز پر اگر آپ دھیان دے تو مارجنز میں ایسٹیمیٹ تھا کہ ایک ڈکلائن دیکھنے کو ملے گا لیکن مارجنز تھوڑے سے بڑھ کر آئے ہیں وہ ایک بڑا پوزیٹیو ہے ایسٹ قولیٹی میں اگر آپ دھیان دیں گے تو گروس نپی اے قریب 1.39% پر ہے یہاں پر کافی رائٹ آفز ہوئے قریب 1455 کروڑ کا تو اس سے کچھ گروس نپی اے سدھرنے میں مدد ملی ہے بینک کو یہاں پر لونز میں پک اپ دیکھنے کو ملا ہے اڈوانسز میں پک اپ اوورال ہے ڈپوزٹ گروت بیسٹ ان 22 کورٹرز ہے تو نمبر سے کوئی کمپلین نہیں ہے پرفورمنس اچھا ہے اب آتے ہیں بریٹانیا پر تو بریٹانیا کی کیس میں پروفٹیبلیٹی پھیکی ہے قریب 4% کی گراوٹ ضرور دیکھنے کو ملی ہے یہ ایکسپیکٹیشن سے کم فگر ہے ریونیو 1% ہے فلیٹ ہے ایبٹا میں بھی تھوڑا سا دباو ہے ایک چیز جو دراصل اچھی ہے بریٹانیا کی کیس میں ہے وہ ہے کمپنی کی وولیوم گروہ جو 6% پر آئی ہے انمان 4 سے 6% پر تھا تو 6% یعنی کی higher band of the expectation کمپنی میٹ کر پائی ہے وہ ایک positive ہے کمپنی کے لئے اب آتے ہیں ٹائٹن پر ٹائٹن میں ہم نے ویسے بھی ایک overhang دیکھا ہے considering gold prices میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا تو اس کا کچھ دبا ویسے بھی بنا ہوا ہے اب نمبرز آپ دیکھیں گے تو profitability 8.30 کروڑ کے انمان کے سامنے صرف 7.86 کروڑ کے آسپاس figure آیا ہے ایک miss ہے جو 7% تک کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے آپ کہہ سکتے ہیں revenue ٹھیک ہے in line کے قریب ہی آرہا ہے 11,257 کروڑ 300 کروڑ تک کا انمان تھا ایبٹا میں آپ دیکھئے گا 6% تک کی growth ہے 1250 کروڑ کے انمان کے سامنے 1110 کروڑ 1109 کروڑ company نے deliver کیا ہے margins 9.9% پر آئے ہیں expectation تھی margins 11% کے اوپر رہیں گے تو وہاں پر ایک بڑا miss ہے jewelry business میں revenue 17% بڑا ضرور ہے لیکن margins 10.8% تک سیمت رہ گئے revenue جو watches business میں وہ 8% گروہ ہوا ہے margins below par 8.5% کے آس پاس اور eyewear business میں ہم دیکھا ہے margins 4.8% کے revenue ایک دم flat ہے company کہہ رہی ہے کہ Q1 میں margins جو gross level پر ہوں گے اس میں modest growth دیکھنے کو ملے گی ہلکہ سا ہی اضافہ دیکھنے کو ملے گا M&M finance پر نظرے رہیں گی منافع میں دباو ضرور آیا ہے لیکن 20% سے eye کا figure بہتر ہے قریب 15% کا asset quality میں تھوڑا سا صدھار ہے disbursement میں pick up ہے اور of course وہ جو fraud ہوا تھا اس کے لئے company نے کچھ provisioning کی ہے تو وہ ایک اور چیز ہے IDBI کے numbers اچھے لگ رہے ہیں JN کے bank کا performance اچھا لگ رہا ہے DMART کے numbers آئے اور وہاں پر ایک pick up دیکھنے کو ملا ہے profitability میں 22% کا اضافہ revenue 20% بڑھتا ہوا margins however flattish ہی ہیں لیکن company نے کہا ہے کہ e-commerce business اب EBITDA positive ہو گیا ہے تو اس پر بھی نظرے رہیں گی in fact کئی سارے numbers ہیں جس پر آج react کرنا اچھے سارے 8 وجے اور ہوگی quickly چھوٹا سا break break کے اس پا جب lot کے آئیں گے تو آج کا events kalender اور commodity strategy بھائی break کے بعد آپ سب کا سواگت ہے آج کا events kalender Monday ہے دو weekly expiry کی تحری کر لیجے ایک ہو گئی Nifty mid gap select اور دوسری زیادہ important pancakes کی نتیجے چار وائدہ بزار کے numbers ہیں آج Nifty Fifty کا کوئی number نہیں پر reactions کافی سارے دینے ہیں گودرج کنزومر گجرات گاس لیوپن اور میریکو باقی cash کی list لمبی ہے اس پہ نہیں جاتا ہوں سمیں کم ہے آج ایک IPO کھل رہا ہے Indie Jean آج کھلے گا وینز ڈے کو بند ہوگا 430 سے 452 کا price بین 1840 کروڑ جھٹانے آ رہی ہے fresh issuance اور OFS ملا کر بعد میں ڈیٹیل coverage دے دوں گا آپ کو اس کی ساڑھے 10 بجے انڈیا کا services اور composite PMI آئے گا آج UK bank holiday کے چلتے Thailand Coronation day کے چلتے Japan Children's day کے چلتے اور South Korea substitution ڈے چلتے چھٹی بنا رہے بھائی ساہم یہ تو list چھوٹی ہے اور بہت سارے جن کو actively track نہیں کرتے اس لئے mention نہیں چھوٹی پر آرہے چائنا کا بھی services PMI بہت سارے Eurozone وغیرہ سب کے آئیں گے دو Fed members کی speeches line up ہیں بارکن جی اور ویلیمز جی دیکھتے کچھ نکلا اکلا تو obvious ہے کل اور کچھ تیل کے مائی وائدہ میں بیچنے کے موقعیں 6720 کے سال کے ساتھ سونا اور کچھا تیل دونوں بیچنے کمال ہے بھائی چلیے اس نوٹ پر شوڑے جا رہا ہوں گفت نفٹی کے ٹھیک ٹھاک سنگیت ایسا کچھ بہت تابر توڑ نہیں 100. پوائنٹ موسیقی